اب ہم آپ کو وہ ریپورٹ دکھائیں گے جس کا پورا دیش انتظار کر رہا ہے آپ کو پسچے منگال لے کر چلیں گے جہاں سے ڈرانے والی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ہنسا کا کھیلا وہاں پر چل رہا ہے اب تک راجنیتک ہنسا میں سترہ لوگ مارے گئے ہیں اور کئی بی جے پی کارکرتا بنگال چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اگر وہ وہاں رکے تو انہیں مار دیا جائے گا یہ لوگ آسم اور دوسرے آس پاس کے راجوں میں اب شرن لینے کے لیے جا رہے ہیں پسچے منگال میں بی جے پی کارکرتاؤں اور چناؤں میں پارٹی کو وٹ دینے والے متداتاؤں میں کتنی دہشت ہے اسے آپ اس ویڈیو سے سمجھئے آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں ہمارے پاس پسچے منگال کے لوگ لگاتار ویڈیوز بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں زی نیوز سے انہیں بہت امیدیں ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو صرف زی نیوز ہی دکھا سکتا ہے باقی تو کوئی دکھائے گا نہیں اس لیے پورا پسچے منگال اس سمجھ زی نیوز دیکھ رہا ہے اس امید میں کہ ہم ان کے ساتھ نیائے کریں گے اس امید میں کہ ہم ہم نے ایسا پہلے بھی کیا ہے پہلے بھی ہم نے وہ حمد دکھائی ہے اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آواز آپ سب تک پہنچائیں آپ مدد کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ تو الگ بات ہے لیکن آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے اور بنگال اس سمجھ ایسی جگہ ہے جہاں پر باہر نکلنا بہت مشکل ہے اور فری میڈیا وہاں بچا نہیں میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں وہ ابھی ان جگہوں پر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں جانے میں جان کا خطرہ ہے اس لیے آج ہم آپ کو دیش کی پہلی گراؤنڈ رپورٹ دکھائیں گے جو ہماری رپورٹنگ ٹیم بہت حمد کر کے آپ کے لیے وہاں سے بنا کر لائی ہے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں دکھ رہا ویکتی بی جے پی کا ایک کارے کرتا ہے اور اسے اپنی ہتیا کا ڈر ہے آپ اس ویکتی کی بات سنیے یہ ضرور بی جے پی کا کارے کرتا ہے اور یہ اس بات کو چھپا نہیں رہا ہے یہ ہے بی جے پی کا کارے کرتا لیکن کیا یہ گناہ ہے کیا ہمارے دیش میں بی جے پی کا کارے کرتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ دھانے کا عدھکار نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکتا اپنی مرضی سے کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر سکتا اب یہ ویڈیو دیکھئے سر جی ہم لوگ کو بچائیے سر جی ہم لوگ کو مار دے رہا ہے سب کا گھر لوٹ کر رہا ہے سب کا گھر میں آگ لگا دے رہا ہے بھی بھال بچے سب قتم ہو گیا رہا ہے سر جی آپ لوگ ہم لوگ کو بچائیے ہم لوگ مڑی آئیں گے سر جی سب کچھ قتم کر دے رہا ہے ایسے کئیسے ہوگا بنگل میں ہمارا جو ڈے مناڈ مڈے رہا سر جی وہ اب اسے ایک بناڈ جی کا کونسوڈنسی ہے یہاں پر سب کا گھر آگ لگا دے رہا ہے سب کا گھر کوئی گھر نہیں چھوڑ رہا ہے سب کا گھر پر آگ لگا دے رہا ہے میں میں ایک راجے کا لیڈر ہوئی بھاچپا کا بھاچپا کا اسی مونچا کا میں راجے کا سیکیٹر یوں میرا گھر بھی نہیں چھوڑا میرا گھر پہ سب کچھ لوٹ ہو گیا سب توڑ پاڑ ہو گیا سب توڑ پاڑ ہو گیا سواگ لگا دیا سب میرا نہیں ہمانا پاڑی کا کاڑے کرتا گا کم سے کم تین سو سے چار سو کاڑے کرتا گا گھر لوٹ آگ لگا دیا گیا سر جی آپ لوگ ہم لوگ کو بچائیے سر جی ہم لوگ نہیں تو مڈ جائیں گے سر جی ہم لوگ مڈ جائیں گے میں آج تین دن سے سر جی بھوکا نہ کھائے ہوئے بھاگے بھاگے پھر رہا ہوں نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کھا ہے نہ رہنے کھا ہے ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ کو کچھ سووش میں نہیں ہم لوگ کو بچائیے ہم لوگ کو بچائیے سر جی پلیز ہم لوگ کو بچائیے بڑا پیملی بہت موڑی حالت میں ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہ بی جے پی کا ایک کارکرتہ ہے لیکن ہمارا سوال یہاں پر یہی ہے کیا بی جے پی کے کارکرتہ کانگریس کے کارکرتہوں سے الگ ہوتے ہیں کیا لیفٹ پارٹیوں کے کارکرتہوں سے الگ ہوتے ہیں کیا ٹی ایم سی کے کارکرتہوں سے یہ لوگ الگ ہوتے ہیں کیا دوسری راجتک دلوں کے کارکرتہوں سے ان کے عدیقار الگ ہوتے ہیں کیا یہ اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں کیا بھارت کا سمیدھان ان پر لاغو نہیں ہوتا کیا فریڈم آف سپیچ ان پر لاغو نہیں ہوتا کیا یہ اپنی مرضی سے کسی بھی پارٹی کا چناؤ پرچار کرنے کی آزادی نہیں رکھتے کیا یہ اپنی مرضی سے چناؤ میں کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینے کا عدیقار نہیں رکھتے اور ایسے اس سمیں ہزاروں لوگ ہیں پسچے منگال میں جو ہمیں اس طرح کے ویڈیوز بھیج رہے ہیں ایک ویڈیو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ یہ کب تک زندہ رہیں گے اور زندہ رہنے کے لیے یہ کب تک ایسے ہی بھاگتے رہیں گے جب تک بھاگتے رہیں گے تب تک زندہ رہیں گے جس دن رک گئے اس دن ان کی سانسیں بھی رک جائیں گی اور ایسے یہ سارے لوگ آپ سب سے اور ہم سے مدد مانگ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سمیدھانک شکتی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ترنت مدد بھیج سکیں ہمارے پاس جو شکتی ہے وہ ہے ہماری پہنچ ہماری ریچ اور ہمارے درشک یعنی آپ لوگ اور ہم اپنی اسی شکتی کا پریوک کرتے ہوئے ان کی ساری باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ دیش کے لوگ اس پورے معاملے پر اپنی ایک رائے بنائیں حالانکہ مکہ منتری ممتب انرجی نے آج راجنی تک ہنسا میں مارے گئے لوگوں کے پریوار والوں کو دو دو لاکھ روپے کا معافضہ دینے کا اعلان کیا ہے لیکن سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں کو معافضہ نہیں چاہیے ان لوگوں کو سرکشہ چاہیے یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پیسہ دے دیجئے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہماری جان بخش دیجئے کیونکہ جس طرح سے پشمنگال میں کھونی کھیلا چل رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ بنگال اب بدلہ پور بن چکا ہے آج کینڈری منتری اور بی جے پی کے نیتاوی مرلی دھرن کے کافلے پر بھی پشمنگال میں حملہ ہوا جس کا آروپ انہوں نے ٹی ایم سی پر لگایا ہے پشمی مدناپور میں ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے ان کی گاڑی پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کیا اور پتھر بازی کی ان تصویروں کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حملہ کتنا خطرناک رہا ہوگا اچھی بات یہ رہی کہ کینڈری منتری بھی مرلی دھرن اس حملے میں بال بال بچ گئے اور پھر کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل آئے موسیقی 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 پسچم بنگال میں ٹی ایم سی کی جیت اس کے پھردنگیوں کے لیے خلا لائسنس تھا اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ انہوں نے دو مائی کو پرنام گھوشت ہونے کے بعد کیا کیا کئی بار لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ راجنیتی میں کون کس پر وار کر رہا ہے پتہ نہیں چلتا لیکن کیا ایسے لوگ ماتم میں غمگین ہو کر سفید لباس میں کھڑے اس پریوار کا درد سمجھ پائیں گے یہ اتری چوبیس پرگنا کے جگت دل میں رہنے والے کمل منڈل ہیں ان کی ماتا جی کی موت ہو گئی ہے دو مائی کو ٹی ایم سی کارے کرتا ہوں نے ان کے ساتھ مار پیچ کی تھی ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ بی جے پی کارے کرتا کی ماں تھی ہم بی جی بی پارٹی کرتا ہے بھرتی اجانتہ پارٹی ہمی ایک سو ایک اکتر پارٹ کا بودھ پریسیڈنٹ ہے یہ ہمارا خوشور ہے اور ٹی ایم سی والا کچھ لوگ آ کے مارا ہے الیکشن کے ریجل نکالنے کے بعد ہی ہوا ہے شارے شاد وجہ کچھ لوگ آ کے برکا برکا ہیٹا ہمارا درجہ بے مار رہا ہے ہمارے بی 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 بول رہے ہیں ہمارا وائب بول رہا ہے کہ کون ہے پھر اور مار رہے ہیں ہمارا شیشی کیمرہ لگا ہوا ہے چاری دیکھ میں موبائل بے میں شیٹ کر رہا ہے دیکھ رہے ہیٹا لے کے مار رہے ہیں وہ جو دروازہ ہے وہ فور کے نکال گیا ہٹا تب ہمارا بی 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 بولا تم نے کہا اسے کیسے جھنجات کر رہے ہیں تو اسے باس لے کے اسے مار رہا تھا بی بی کا ماتا پھوڑ گیا شیلہ بھی پر آئے تو خون دیکھ کر ہم باہر نکلا پشتن بنگال میں راجنیتک ہنسا کو سچ نہ ماننے والوں کے لیے یہ رپورٹ آنکھیں کھول دینے والی ہے ٹوٹے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے ماربل فلور پتھر پھیک کر توڑ پھوڑ کیے جانے کے نشان اور کمل منڈل کی پتنی کے سر پر لگی یہ چوٹ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کے گھر پر ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے کتنی ہنسا کی تھی شام کے وقت وہ اندر تھی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ان کو بھی گمبھی روپ سے چوٹے آئیں ان کو بری طریقے سے پیٹا گیا یہ لاتھیوں کی مدد سے اور ایٹا پتھر جو یہاں پڑاوا ہے ابھی بھی اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ لگاتار وہ ان سے گوہار لگا رہی تھی کہ ان کو بخش دیا جائے لیکن ایک بھی نہیں سنی انہوں نے کمل منڈل کے گھر کے اندر گھس کر سی سی ٹی وی توڑے گئے لاتھی ڈنڈو سے ان کے بھائی ان کی پتنی اور ان کی ماں پر وار کیے گئے ترینمول کانگریس کے کارکرتاؤں جو ہے شام کو اس گھر پر پہنچتے ہیں کمل منڈل کے گھر پہنچتے ہیں اور دیکھیں کتنے بڑے جو ہے لاتھیا اور ساتھ میں بانس لے کر آئے انہیں سے جو ہے حملہ کیا گیا اور دیکھیں اتنے بڑے پتھر سے جو ہے یہاں پر حملہ کیا جاتا ہے ان کے گھر والوں پر اور ساتھ ہی آؤں کو تصویروں کے مادیب سے دکھاتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے اس گھر کو جو گھیرا گیا ہے وہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ نشٹ کر دیئے گئے ہیں کمل منڈل کی شکایت پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو ٹی ایم سی کارکرتاؤں کو گرفتار کیا ہے لیکن جس طرح سے پشچم بنگال میں ٹی ایم سی کی جیت نے اس کے کارکرتاؤں کو ہنسہ پر اتارو کیا ہے اس نے بنگال کی لوکتانترک ستھی میں اسانتولن کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے پشچم بنگال کے اتری چوبیس برگنا سے پوجا مہتا زی میٹیا پشچم بنگال میں ایسے سیکھڑوں گھر ہیں ہزاروں گھر ہیں جہاں پر اس طرح کی ہنسہ ہوئی ہے اور یہاں پر آپ سوچئے کہ اس بی جے پی کارکرتاؤں کی ماں کو بھی بڑی ماں کو بھی انہوں نے بکشا نہیں اب ہماری ٹیم دھیرے دھیرے ان سب علاقوں میں جا رہی ہے کئی جگہ تو ایسی ہیں جہاں پر جانے کا جانے کا مطلب ہے جان کا خطرہ لیکن ہم وہاں پر بھی وہ خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں آنے والے دنوں میں ہم ایک سیریز چلائیں گے اس کا پہلا اس سا آج آپ نے دیکھا اور ہم دھیرے دھیرے ان تمام گھروں میں جائیں گے ان تمام پریواروں سے ملیں گے اور ان کی آواز اور ان کی کہانی آپ تک پہنچائیں گے جنہوں نے اپنے لوگوں کو کھو دیا ہے یا پھر جن کے پریواروں کو بے گھر کر دیا گیا ہے یا ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے